کہ یہ جب زبان کھولتا ہے تو کوئی نہ کوئی بھنگی مار دیتا اور اس نے کہا ہے کہ چونکہ بارشیں بروقت نہیں ہوئی اس لیے زراعت کو مزور ہوئی اور دو سال پہلے کہا کہ ہماری برکت کی ویڈا سے تو بارشیں ہو رہی ہیں اب تک ان کی اپنی قرامت کام نہ آئی اور قرامت کی بجائے ان کی نحوست کام آگئی تو پھر ظاہر ہے یہ تو ہوگا اللہ کے کیوں ڈالتے ہو اپنی نحوست پہ ڈالو تمہارا وجود پاکستان کے لیے نحوست سے کم نہیں ہے یہ جو آپ کہتے ہیں نا دو نیازی جو اس کا معنی ہے کہ نیازی صاحب تم جاؤ نہیں جانے کی درخواست نہیں ہوگی اب اٹھا کر باہر پھینکیں گے انشاءاللہ یاد رکھیں آج کی متمدد دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دارمدار مستحقم معیشت میں ہوا کرتا ہے اور جب معیشت اس حد تک گر جاتی ہے تو پھر ریاست ہل جاتی ہے تم نے ریاست کی چولے ہلا دی ریاست کے بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی دفاعی قوت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو وردی پہنی ہے یہ اس ریاست کی بقا اور سلامتی کیلئے پہنی ہے اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا خون اس دھردی کیلئے ہے اور اس دھردی کے بقا کیلئے پہے گا دھردی کے بقا کا مدار ملکی معیشت پر ہے اگر معیشت یہاں تک پہنچ جائے کہ ملکی سلامت کی خطرے میں پڑ جائے پھر ایسے حالات میں اس طرح کی حکومت کی پشتبانی کرنا اور ان کے پشت پر کھڑا ہونا اس کا معنی یہ ہے کہ پھر آپ ریاست کو دبونے کے جنو کا ارتکاب کر رہے ہیں سوشی طرح کر کیا رہے ہو آپ کو ہم آپ ہماری دفاعی قوت ہے آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں آپ ہمارا ادارہ ہے ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ ہمیں کیوں کمزور سے کمزور ترکر تجھلے جا رہے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ طاقتور رہے ہیں اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کمزور رہیں یہ سوضا تو پھر نہیں چاہتے ہیں سیاسی ادارہ بھی مضبوط ہونے چاہئے سیسی ادارہ بھی مضبوط ہونے چاہئے طاقتور ہونے چاہئے اگر ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پاکستان کو کمزور کرنے والے اعمال اور پاکستانی سیاست کو کمزور کرنے کے لئے کہ پالیسی سے دفتہ دار ہونا پڑے گا کچھ باتیں ہمیں واضح طور پر کرنی چاہیے ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ آج ہم عوام کے سامنے سرعان یہ موضوع اٹھا رہے ہیں اور اس پر بات کر رہے ہیں ہم پپلک کی جنگل رہے ہیں ہم عوام کی جنگل رہے ہیں ملکی سیاست عوام کا حق ہے پاکستان کا آئین پاکستان کی جمہوریت یہ عوام کا نام ہے اور عوام کو طاقت ملنی چاہیے آپ دھانجیوں کے ذریعے عوام کا حق چھنٹے ہیں آپ اس طرح کے نا اہلوں کو ملک پر مسلط کرتے ہیں تو پھر ایسے نا اہلوں کے خلاف بغاوت کرنا ہمارا ایمانی فریضہ بن جاتا ہے ہم ملدان میں نکلے ہیں اور جہاد کے جذبے سے نکلے ہیں اور پیچھے ہٹنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں اسرائیل کو تصمیم کرنا کیا مانا ظالموں کوئی اللہ کا خوف کرو دن رات ایک ہی بات اسرائیل کو تصمیم کرو اسرائیل کو تصمیم کرنا کم بختو کوئی یہ بھی کہہ دینا کہ فلسطین کو تصمیم کرو یہ سر زمین تو فلسطین کی سر زمین ہے انبیاء کی سر زمین ہے یہودی تو سو سال بھی نوزی جو یہاں آئے ہیں اور سو انیس سو اپتالیس میں اسرائیل وجود میں آیا ہے پاکستان سے ایک سال بعد جس کے بارے میں بانی پاکستان نے کہا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں میں حیران ہوں کہ قائد آزم کی بات کرنے والے اور ان کی وراست کے دعوے دار آج فلسطینیوں کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ دینا چاہتے ہیں بانی پاکستان کے مزار پر اگر کوئی شخص وہ کی عزتوں کا نعرہ لگاتا تھے تو کہتے ہیں بانی پاکستان کی توہین ہو گئی تو بانی پاکستان نے کہا تھا کہ ہم فلسطین کے فلسطین کے ساتھ ہیں یہودی بستیوں کو وہاں نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان بننے سے پہلے ہم جس کو پاکستان کی بنیاد کہتے ہیں سن انیس سو چالیس کی قرارداد یہ فلسطینیوں کی حماد اور یہودیوں کی مخالفت ہمارے سن انیس سو چالیس کی قرارداد کا حصہ اور پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب اسرائیل قائم ہوا تو اس کے پہلے نزیر آزم نے جب اپنا پہلا خارج پالیسی بیان دیا تو اس خارج پالیسی بیان نے اس نے کہا کہ اسرائیل کی خارج پالیسی کی ترجیح اول یہ ہوگی کہ دنیا کے نقش پر اُبھنے والا نئے اسلامی ملک اس کا خاتمہ ہمارا ایجنڈا جس اسرائیل نے اپنی ابتدا سے خارج پالیسی کی بنیاز یہی رکھی کہ پاکستان کا خاتمہ کرے آج وہ اس کے تلوے چھتنے کی کوشن کر رہا ہے آج اس کے تلوے کر رہا ہے آپ کا حق تھا کہ آپ دنیا سے کہتے کہ اسرائیل کو تسلیم پرنی کی بات بات میں ہوگی پہلے اس فلسطین پر تسلیم کیا جائے فلسطین کی سردنی پر تسلیم کیا جائے بیتن مقدس کو فلسطین کا حصہ تسلیم کیا جائے یہ ساری صورتحال کوئی ایسی نہیں کہ جس کو انسان سمجھتا نہیں لیکن ایسے ایجنٹ بٹھا دیئے ہیں ایسے بگڑے بگڑے چینلوں پر آ کر فلسفے جھاڑتے ہیں اور دنیا بھر کے احمد اور پاکستانی عوان کو عقل سے کنا رہے ہیں ہم ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں موسیقی